اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میز باند سمی ابراہیم آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر آرمی چیف کہتے ہیں ڈرون حملوں پر امریکہ سے کوئی معاہدہ نہیں چودری نصار کی پریس کانفرنس زمانے بدل گئے قسمت نہ بدلی بیٹی نہیں بیٹا چاہیے رکشہ ڈرائیور نے اپنی ڈھائی سالہ بیٹی راوی میں بہا دی ایمکو ایم کے قائد الطاف حسین نے نئے صوبے بنانے کی بات کر دی کہتے ہیں اس معاملے پر بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے چودری نصار علی نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں ہونے والے فیصلوں کے حوالے سے قوم کو اعتماد میں لیا اور جو ایک بڑی بات کہی اپنی پریس کانفرنس میں چودری نصار نے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آل پارٹیز کانفرنس سے قبل ایک میٹنگ ہوئی امران خان اور چیف آف آرمی سٹاف اور پرائم میسٹر نواز شریف کے درمیان تو وہاں امران خان کے سوال پر آرمی چیف نے کہا کہ ڈرون حملوں کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ کوئی معایدہ نہیں ہے انہیں کسی قسم کے معایدے کا کوئی علم نہیں ہے ایک پرسیپشن تھا جب ڈرون حملے ہو رہے تھے ابھی بھی ہو رہے ہیں کہ شاید کسی نہ کسی جگہ پر کسی سطح پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے لیکن آج آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اس کی مکمل طور پر تردید کی اور اس بات کے راوی تھے جناب چودری نصار علی خان اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مذاکرات کے لیے ایک میکنزم تیار ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتے کہ وہ میکنزم کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں انفولڈ ہوتی جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ دو ماہ سے اس پر کام ہو رہا تھا اور وہ اس حوالے سے بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں جو خفیہ تھی لیکن وہ ملاقاتیں خفیہ ہی رہیں گی اور قومی مفادات کو مد نظر رکھ کر آگے چلا جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے کراچی کے حوالے سے بات کی ان کا کہنا تھا کہ چار دن میں کرائم کم ہوا ہے اور تقریباً چوہتر آپریشن کیے ہیں وہاں پر لا انفورسمنٹ نے رینجرز نے اور تقریباً ایک سو ساٹھ افراد بھی گرفتار ہوئے ہیں دوسری جانب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان کا بھی اجلاس ہوا ہے ان کا بھی سلا مشورہ ہے اور جمعہ تک جو مطالبات ہیں وہ باقاعدہ حتمی شکل میں سامنے آ جائیں گے لیکن ابھی تک جو مطالبات ان کے بتایا جا رہا ہے ذرائع کے حوالے سے جو سامنے آیا اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت تمام ملکی غیر ملکی قیدیوں کو رہا کرے اس کے علاوہ ڈرون حملوں میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے ورسا کو معافظہ دیا جائے اور فوج کو فل فور واپس بلائے جائے ایف سی جو ہے فرنٹیر کانسٹیبلری وہ اس کو قبائلی راکے میں تینات رہنے دیا جائے ہم اس حوالے سے گفتکو کریں گے معروف سفارتکار جناب رستم شاہ محمد سے اسلام علیکم محمد صاحب محمد صاحب چودری نصار علی صاحب نے جو آج بات کہی ہے ایک تو اس پر کومنٹ کیجئے انہوں نے کہا ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بالکل اس تاثر کی نفی کی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے درمیان کسی لیبل پر کوئی معاہدہ تھا ڈرون حملوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل پرویز مشرف کو اعتماد میں لیا گیا تھا درشی تحریف معاہدہ نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ یہ سمجھوطہ ضرور ہوا تھا کہ امریک کا دوار حملے کرتا رہے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب دمارڈولے پر حملے ہوا اور اس کے نتیجے میں جو امن کا معاہدہ ہونے والے تھا اس کو سیبروٹیج کر دیا گیا اور باوند بچوں کو وہاں شریف کر دیا گیا تو دوسرے دن جنرل پرویز مشرف نے اس کی ذمہ واری خود لے رہی یہ ایک بڑا شرمناف واقع تھا کہ حملہ تو کوئی اور ملک کرے لیکن کسی اور ملک کو بجنانی سے اور پاکستانی عوام کی حصہ سے بجانے کے لیے جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ یہ حملہ ہم نے خود کیا ہوا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ انڈرسٹیننگ ضرور تھی اگرچہ تحریر مواعدہ نہیں تھا اچھا محمد صاحب آج چوتری نصار علی خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا طالبان اس کو کس طرح سے پرسیب کریں گے یہ ایک گوڈویل جیسچر ہے جو انہوں نے زبان استعمال کیا ہے دھمکی اس میں نہیں دی تاکہ ایک ٹرسٹ کا رشتہ گفتگو سے پہلے قائم ہو سکے صحیح حمد میں ایک صحیح قدم ہے اور طالبان کو چاہیے کہ اس موقع کو ہاتھ سے نجانے دیں ان کو چاہیے کہ آخر مذاکرات میں کلے دل سے حصہ لیں دونوں پریخین کو چاہیے کہ کوئی پیش کی شرائط نہ لگائیں اور مذاکرات میں حصہ لیں ایک دوسری پر موقع کو سبجھنے کی کوشش کریں پاکستان کو چاہیے پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو نامینیٹ کر کے ان سے بات شیف کرنے کیلئے بہجز ان کی کریڈیپیلیٹی ہو جن پہ ان کو اعتماد ہو جو کچھو اغیرہ نہ کہلاتے ہوں جو اپنی آزاز تا خیال کی وجہ سے مشہور ہوں اور طالبان کو بھی جائیے کہ ایسے لوگوں کو آگے کریں جو مسالحات چاہتے ہوں جو امن چاہتے ہوں اور پھر اس کے بعد دونوں پارٹیوں کو پابند کیا جائے کہ جو سیسلے ہوں گے ان کے امن درامت کیا جائے گا بلکہ جو لوگ پاکستانی حکومت نامینیٹ کریں ان کو ایک وائیڈ منڈیٹ بھی دیا جائے ان کو پیجنیبیلیٹی بھی دیا جائے ایک فریم ورک تو مقرر کیا جائے لیکن وہ فریم ورک بڑا وائیڈ ہو اور منڈیٹ بڑا ہوسی ہو تاکہ ان کو دشواری نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سائٹ کا میکنیزم بھی سٹیموٹ ہو تاکہ جہاں جہاں کوئی رکاوٹ اگر پیش آئے تو رکاوٹ دور ہو سکے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ صرف قانیبان نہیں یہ دو تین اور بھی دلے ہیں ان سے بھی باچید شروع کی جائے وہاں پہ اگر بیس دلے ہیں تو بیس دلوں کے ساتھ باچید شروع نہیں ہو سکتی اسے معاملہ خراب ہو جائے گا لیکن یہ دو تین دلوں سے باچید شروع ہو سکتی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ خیبر ایجنسی میں خیبر ایجنسی میں کیونکہ قانیبان نہیں ہیں اچھا محمد صاحب جو خبریں آ رہی ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ طالبان بھی اپنے کچھ ایک جو ان کے جو ڈیمانڈز ہیں اس کی لسٹ بنا رہے ہیں اور اس میں جو بھی تک سامنے آیا وہ یہ مطالبہ کرنے والے ہیں کہ تمام ملکی غیر ملکی قیدیوں کو رہا کیا جائے فوج کو واپس بلا لیا جائے یہ بیان کیجئے گا یہ اس قسم کے جو مطالبات ہیں یہ کتنا مشکل ہوگا پاکستانی حکومت کے لیے ان کو تسلیم کرنا دیکھیں جتنے مطالبات پیش کی جاتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سب مانے جائیں وہ تو ایک ریس جو نیگوشیائٹنگ ٹیم ہوتی ہے وہ ایک تک سانس لے لیتی ہے ان کے مطالبات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب بات کی شروع جاتی ہے تو ایک دوسری پر کراسٹ ڈیبلپ ہونا شروع جاتا ہے ایک دوسری کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے حکومت اپنی مجبوری پیش کرے گی طالبان اپنی مجبوری پیش کریں گے اور اس کے بعد وہ سی شرطیجی پر پہنچیں گے ضروری نہیں ہے کہ ایک میٹنگ میں یا دو میٹنگ میں سارے مسائل حل ہوں لیکن اگر صرف یہ ہو کہ وہاں پہ ایک جنگ بندی ہو جائے کچھ تیجن کو رہا کیا جائے اور پوز کو وہاں سے مرہدہ وار واپس گرانی کی کا انڈیا دیا جائے اور اس کے بعد جو باہر کی لوگ ہیں جو چیچن اور اصدق وغیرہ ہیں ان کی لئے ایک پیشل ڈیسپنسیشن ہو ٹرائبل ریواز کی اندر رہتے ہوئے ان کی اگر زمانہ سے لی جائیں اور وہ پرومن کھیریوں کی طرح زندگی گزارنے پر راضی ہو جائیں عوام میں مل جائیں گاؤں میں اثر رہنے لگیں کوئی پیشہ وغیرہ اتھیار کرنے لگیں تو ان کی لئے بھی ایک رسہ لے کر سکتا ہے لیکن یہ اس وقت ہوگا جب حکومت کی طرف سے وہ لوگ ہوں گے جو ٹرائبل ریواز کو سمجھتے ہوں جو ان کے اقدار کو ان کے ویڈی سسٹر سے واقف ہوں ان دو وہ اعتماد کرتے ہوں اور لادبان بھی کلے دل سے آئیں اور اس باتشیف میں شریف ہو جائیں شاید یہ آخری موقع ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد حالات خراب ہو جائیں جو سے پہلے کہ حالات اور خراب ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے دون اپریشن کو فائدہ ہوتانا جائیں شاید صاحب بلوچستان کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس میں جو فیصلے ہوئے جو آج بتایا چودی صاحب نے کہ اس میں جو وزیراعلہ بلوچستان ان کو منڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کرے مختلف گروپس کے ساتھ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک اور آل پارٹیز کانفرنس ہوگی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور اے پی سی بلوچستان پر بلانے کی ضرورت ہے یا یہ کافی ہے جو منڈیٹ دے دیا گیا ڈاکٹر مالک صاحب کو لیکن منڈیٹ تو اس کو دے دیا گیا ہے لیکن اس کو ایک سیٹی آر دے دیا گیا کہ نہیں بات یہ ہے وہاں پہ اگر آپ سیکیورٹی فورسز کو ویڈرار کر لیں وزیراعلہ کو ایک سیٹی آر دے دیں اگر وزیراعلہ سمجھتے ہیں کہ بعض جگون پہ سیکیورٹی فورسز کا بنانا ضروری ہے تو صرف وہ وزیراعلہ کے ہدایات کی نیچے وہاں پہ آپریٹ کرتی رہیں گی فنکشن کرتی رہیں گی لیکن از خود وہ کسی واقع کو نوٹ اپ لیں گی نہ لوگوں کو وہ نہ لوگوں کو وہاں پہ وہ پک اپ کریں گی یہ ایک سیار ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے یہ ایک سیار وزیراعلہ کے پاس ہونا چاہیے آم فورسز کو سیکیورٹی فورسز کو ان کے جو ہے ان کے ہدایت پر عمل کرنا ہوگا تب جا کہ وزیراعلہ چارول جو ہے موچر ہو سکھے گا میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں اداروں کو باہر کیا جائے وزیراعلہ کو باہر کیار بنائے جائے سیکیورٹی فورسز کو مرحلہ وار بہت بہت شکریہ بہت شکریہ رستم شاہ محمد جو کہہ رہے تھے کہ اے پی سی کی تو شاید بلوچستان کے معاملے پر ضرورت نہ ہو لیکن وہاں پر وزیراعلہ کو مکمل اختیار دیے جائیں اور طالبان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ شاید یہ آخری موقع مذاکرات کا طالبان کو بھی اس مذاکرات میں آنے کے لیے بڑی سوچ سے اور سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا ناظرین یہاں پر وقت تو ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے لاہور میں ہونے والے اس علمناک واقعے جس میں ایک باپ نے اپنی ڈھائی سالہ بچی کو درہہ راوی میں بہا دیا کیونکہ اسے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد لاہور میں ایک علمناک واقعہ ایک باپ نے اپنی ڈھائی سالہ بچی کو درہہ راوی میں بہا دیا صرف اس لیے کہ اسے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا اس کا یہ کہنا کہ وہ غریب تھا وہ اخراجات پورے نہیں کر سکتا تھا اس غربت کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو دریا میں بہا دیا اس واقعے کا پولیس کے نوٹس میں اس کی بیگم اس کی بیوی نے یہ پولیس کو بتایا جس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ واقعہ لاہور شہر میں ہوا یہ کسی دور افتادہ مقام میں نہیں ہوا کسی دہات میں نہیں ہوا یہ واقعہ ہم لوگ جو ہمارا جو مذہب ہے آج سے چودہ سو سال قبل بھی ایسی صورتحال تھی جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اس وقت سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور انہوں نے یہ درس دیا آج ہم سب ان کے فالورز ہیں لیکن یہ مذہب پر ہمارا کیا اتنا بھی اعتماد نہیں ہمارا ایمان کہاں چلا گیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو آج بھی دریا کے حوالے کر رہے ہیں اس ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ معروف سماجی ورکر جناب فرزانہ باری صاحبہ ہیں اسلام علیکم فرزانہ صاحبہ اسلام علیکم جی فرزانہ صاحبہ آج بھی بیٹی نہیں بیٹا چاہیے باپ نے دریا راوی میں اپنی بیٹی کو پھینک دیا ریاست بھی اتنی ظالم ہو چکی ہے کہ وہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو وسائل نہیں مہیا کرتی یہ سب آخر کب ختم ہوگا اور کیسے دیکھیں یہ تب ہی ختم ہوگا جب ہم عورت کو ایک انسان اور برابر کے درجے کا جب تک ہم انسان نہیں سمجھیں گے جب تک یہ جو جنڈر رول آئیڈیالوجی ہے اور ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ عورت جو ہے اس کی کفالت مرد نے کرنی ہے اور مرد کمانے والا ہے اور عورتوں نے صرف گھر سنبھالنے اور بچے پیدا کرنے ہیں تو عورت جو ہے وہ بوجھ ہی رہے گی جو ایک فرد خود اپنی معاشی طور پر جو ہے وہ ازاد نہیں ہوگا چاہے وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے وہ پھر ایک دوسرے کے اوپر اگر وہ معاشی طور پر ازاد نہیں ہے تو وہ پھر دوسروں کے لیے بوجھ ہی ہوتے ہیں تو یہ ایک فنڈامینٹل چیز ہے کہ اگر ہم نے عورتوں کی عورتوں کی جو حیثیت ہے اس کو سماج پر بیتر کرنا ہے کہ بچیاں جو ہیں ان کو بوجھ نہ سمجھا جائے تو پھر جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے رولز ہیں کہ بچیاں صرف جو ہیں وہ گھر کے کام کریں گی بچے پیلیں گی اور جو ہے پوڈکٹیف کام نہیں کریں گی اس سوچ کی وجہ سے بچیوں کو بوجھ تصور کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں عورتیں جو ہیں وہ دوسرے درجے کی شہری بن کے رہ گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اگر یہ مائنڈ سیٹ بدلنا ہے تو اس میں آپ کو یہ پوری جو سنفی ٹکسی میں کار کا نظریہ ہے جس میں ہم نے دنیا کو بانٹا ہوا ہے گھر کی دنیا اور گھر سے باہر کی دنیا اور عورت کو گھر کی دنیا دیوئی ہے اور مرد کو پوری دنیا دیوئی ہے گھر کی بھی دنیا میں کا وہ مالک ہے اور گھر سے باہر کی دنیا ابھی اختیار اس کا ہے اور وہی اس گھر کے باہر کی جو دنیا ہے پبلک سفیر میں بھی وہی جو ہے اسی کا رائچ ہے کہ وہ پبلک سفیر کے اندر ہو اچھا فرزانہ صاحبہ یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ یہ بات کی ہے کہ ہمیں اس کو جو رول ہے عورت کا اس کو تبدیل کرنا ہوگا اب اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو جو تمام ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مینوفیسٹوز میں عورت کے لیے بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں مومن امپاورمنٹ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن پچھلے 65 سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پریکٹیکلی اس حوالے سے کچھ نہیں ہوا تو اب سیاسی جماعتیں منشور میں تو ہے لکھا ہوا ہے قوانین بھی ہیں لیکن عملی طور پر یہ نہیں ہو رہا کیسے ممکن بنائیں اسے عملی طور پر لیکن عملی طور پر تو لوگ ہی جو ہیں اس کو ممکن بنا سکتے ہیں ایک ایکٹیف سٹیزنری یعنی کہ ایک عام فرد جو ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ ووٹ ڈالنے کے بعد دیموکریسی کے اندر جو اس کا کردار ہے وہ ختم ہو گیا دیموکریٹک سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے صرف ووٹ ڈالنا کافی نہیں ہے دیموکریٹک سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سٹیزن جو ہیں وہ مسلسل اکاؤنٹیبلیٹی رکھیں اپنے سیاسی جماعتوں کی اپنے جو ان کے جو نمائندے ہیں اور پارلیمان کی اور اپنی اگزیکٹیو کی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سٹیزن گروپس جو ہیں وہ ہر ایشو کے اوپر بننے چاہیے ان کی ایک استعمائی آواز ہونی چاہیے تاکہ وہ مجبور کریں حکومت کو سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنے منیفیسٹو کو ڈیلیور کریں حکومت نے اپنی پالیسی آگر آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان نے تقریباً تمام انٹرنیشنل کنونشن ہیومن رائٹس کے ہم اس کے سنگنٹری ہیں اچھا فرزانہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے ہمیں مولانا ابتسام علاہی زہیر صاحب نے جوائن کیا سلام علیکم مولانا مولانا یہ ہم بات کر رہے تھے باپ نے بیٹی کو بہا دیا دریہ راوی میں اور فرزانہ صاحبہ کہہ رہی تھی کے سٹیزن گروپس ہونے چاہیئے علماء اس حوالے سے ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے خطبات میں بھی دوسری گیدرنگ میں بھی جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان پر بات ہوتی ہے جہاد پر بات ہوتی ہے لیکن یہ جو شاید ہر آدمی کو جہاد ہے عورت کی امپاورمنٹ اس کی عزت اس کے حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ علماء ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ اسلام نے سب سے پہلے آکے جو عورت کا کون نہ حق تھا اس کو آکے روکا تھا وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُوِلَاتِ کندر یہ بات جی میں خیال ہے کوئی ٹیکنیکل کوئی آواز جو ہے علماء صاحب کی صحیح نہیں آ رہی اچھا فضانہ صاحبہ آپ سے میں یہ ارز کروں گا کہ یہ جو ریلیجیس جو لوگ ہیں ہمارے جو مذہبی علماء ہیں اگر وہ جن گروپس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ان کا لیڈ رول ہو تو خاص طور پر جو پاکستان کا جو رورل ایریا ہے اس پہ وہ افیکٹیو نہیں ہو سکتی بلکل ہو سکتے ہیں میں سمجھتے ہوں بہت مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں اور علماء کرام نے باقی مسلمی کنٹریز کے اندر کیا بھی ہے آپ دیکھیں چاہے عورتوں کے ریپروٹکٹیو رائٹس کا مسئلہ ہو یا فیملی پلاننگ کے ایشوز ہو انڈونیشیا میں آپ دیکھیں ملیشیا میں دیکھیں بانگلہ دیش میں ہی بنا دیکھیں علماء نے اپنا کردار ادا کیا ہے ہمارے ہاں کے جو علماء کرام ہیں سم عورتوں کے ایشو کے اوپر مطلب وہ پوزیشن نہیں لیتے بلکہ جو آئے دن اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں اس کی اوپر بھی وہ خوشی کرتے ہیں بات کرتے ہیں وہ بھی جب عورتوں کے ایشوز کے اوپر یا عورتوں کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ آواز اس طرح سے نہیں اٹھاتے جس طرح سے ان کو اٹھانا چاہیے کیونکہ ہمارا مذہب شاید علامہ ابتسام صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے علامہ صاحب یہ بات تو صحیح ہے کہ علماء اس مسئلے پر کوئی اتنی شدت سے آواز اٹھاتے ہمیں نظر نہیں آتے جب سمی بھائی میں یہ بات کہہ رہا ہوں حفظہ پہلے جس میں عورت کو جو نا خون ایشوز کیا تو اسلام تھا زمانہ جاہلیت میں بکیتہ عورت زندہ در گور کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن میں آیات نازل کی جب قیامت کا جنائے زندہ در گور کی جانے والی بیٹی کے بارے پوچھا جائے نبی علیہ السلام نے جنگل سے عشتدار ہوئے سب سے دنا نقام جاہا ماہ کی عزیز سے عورت کو عطا دیا ہے کہ کوئی بھی دوسرا اس کو سب سے چوٹ نہیں کر سکتا ماہ کی پوزیشن کو تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ جو تعدادین واقعہ ہوئے اس کو جرس جنڈر کے ساتھ لنک کرنا جو انصاف نہیں ہوگا بلکہ یہ ساتھ بہت زیادہ تلو اکنومکی دپریشن کے ساتھ بھی ہے ہمارے معاشرے میں خوددوشیاں کرنے کا ٹرینڈ اپنے بچوں کو قتل کرنے کا ٹرینڈ بچیوں کو قتل کرنے کا ٹرینڈ جو موجود ہے اس کے اندر ہمارا فوشل سکیورٹی سسٹم کا نہ ہونا ہم معاشرے میں اور پاورٹی لائن سے نیچے رہنا ہے لوگ جو جاتے جب وہ بچارے مجبور ہو جاتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ اس طرح میں سپس لیتے ہیں جن میں وہ اپنی بچیوں کے ساتھ بچوں کو بھی ربن کر رہتے ہیں اور یہ واقعے کو جنڈر کے تنادر میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی ریاستی ہو آپ بچی ہو یا بچہ ہو اس کے اندر کیا ہم تو بہت شکریہ بہت شکریہ علامہ ابتصام اللہ زہیر صاحب اور فرزانہ باری صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ نہائیت ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء بھی اس میں ایک اپنا کردار ادا کریں آگے بڑھیں اور بتائیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی یہ خدا کی دین ہے اور بیٹی کے بارے میں تو یہ کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو دو رحمتیں پیدا ہوتی ہیں تو اس لیے یہ نہائیت ضروری ہے کہ ان تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے اور علماء اس کا درس زیادہ سے زیادہ دیں جو ہمارے روز مرہ زندگی سے جن کا وابستہ ہوتی ہیں اور ہمیں روزانہ جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ناظرین یہاں پر اب وقت تو ایک بریک کا اور بریک کے بعد ایک اور نہائیت اہم مسئلہ جو الطاف حسین صاحب نے ایم کیو ایم کے قائد نے یہ کہا ہے کہ فل فور صوبے بنا دیے جائیں تاکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو سکے نئے صوبے بنانے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی جائے کیا سیاسی جماعتیں کہتی ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد جناب الطاف حسین جو ایم کیو ایم کے قائد ہیں انہوں نے ایک نہائیت اہم خطاب کیا ہے اپنی جماعت کے ورکروں سے رابطہ کانسل سے ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامی جو یونٹ ہیں ان میں نئے صوبوں کا اضافہ کیا جائے اور جو اس وقت ملکی وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم کے لیے یہ نہائیت ضروری ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس وقت اکائیاں ہیں لسانی اور نسلی ان میں جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے اور یہ نہائیت ضروری ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس وقت ملکی انتظامی گاڑی ہے وہ عملا رک چکی ہے کیونکہ پاپولیشن میں بے پناہ اضافہ ہوا نئے صوبے نہیں بنائے گئے جس کی وجہ سے ایک احساس محرومی ہے اور اس کو احساس کو آپ عملا تب ہی ختم کر سکتے ہیں اگر آپ نئے صوبوں کا قیام فل فور عمل میں لائیں اور اس کام کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا سکتی ہے فوراں بلانی چاہیے ایک نہائید اہم مطالبہ جناب الطاف حسین کا آج ہم اس پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کی جناب ناز بلوچ شہبہ نے اور پیپس پارٹی کے جناب تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمیں ایمکی ایم کے وسیم اختر صاحب اور ہزارہ سے بابا حیدر زمان بھی ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب ناز بلوچ شہبہ کی جانب ناز بلوچ شہبہ یہ ایک بڑا بلانے کی ضرورت پڑی تو بلائی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمی صاحب دیکھیں اس وقت تو ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں وہ دہشتگردی سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے جو ملک کو درپیش ہے جس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی اور تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا ایک مذبت کردار وہاں پہ ادا کیا اور وہاں پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جہاں تک یہ خواہش ہے صوبوں کی جو بات ہو رہی ہے اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ کس شہر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو صوبے کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر تو یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں تو جناب پورٹ بھی کراچی میں ہے ہوایی اڈا بھی انٹرنیشنل کراچی میں ہے اچھے تعلیمی ادارے بھی کراچی میں ہے سکولز بھی کراچی میں ہے کالجز بھی اچھے ویٹرین کراچی میں ہیں ارے بھی محرومی ہے تو ٹھٹا میں ہے محرومی ہے تو بدین میں ہے محرومی ہے تو سانگڑ میں ہے محرومی ہے تو شکارپور میں ہے محرومی ہے تو میرپور ماتھلوں میں ہے دھرپارکر میں ہے کھپرو میں ہے تو ان جگوں پہ محرومیاں ہیں کراچی میں کس چیز کی تعلیمی اعتبار سے لیکن سوپے جو ہے وہ ایلمونس پیکٹر دنیا کے اوپر بننے چاہئے ناسہبہ انہوں نے کوئی کراچی کے لیے علیہ در صوبہ بنانے کی ڈیمانڈ نہیں کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ منصفانہ تقسیم کے لیے آپ اے پی سی بلائیے دیکھیں فی الحال دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے پس پردہ تو یہی ہمیں خواہش نظر دکھائی دیتی ہے کیونکہ کراچی کی بارہ ہاں بعض دفعہ جو ہے وہ خواہش دکھائی دی گئی ہے ہمیں جماعت کی طرف سے متحرہ کی طانب سے کہ ایک الگ صوبہ یا بنایا جائے کوئی دیکھیں لسانی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ ہم اگر صوبے بنانے بیٹھ گئے تو ہمارے ملک کے جو ہے ہم کیا حال اس کا کر دیں گے اس وقت جو ایمپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہمارے پاس ہے ملک کی لائن فورس میٹر سیکیورٹی کے جو صورتحال ہے ابھی آپ دیکھیں پچھلے آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے کراچی کے اندر چار افراد پھر جہاں باق ہو گئے بلوجستان کی الگ صورتحال بری جو صوبے ہیں پہلے ان کے اندر پہلے ان کے مسائل صحیح کریں اس وقت اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ صوبے فوریٹر پہ بنا کر ایپی چی اس کے پر بلائی جائے ناس صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے میں اس پہ کیا کہ ہمیں وسیم اختر صاحب نے جوائن کیا ہے ایمکی ایم کے رہنمائے سلام علیکم وسیم صاحب سمی صاحب ایک جی میں آپ کی طرف آتا ہوں بعد میں ناس صاحب وسیم صاحب ناس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو آج مطالبہ کیا ہے الطاف حسین صاحب نے شاید اس کے پیچھے کوئی کراچی کا صوبہ بنانے کی خواہش ہے اگرچہ اپنی گفتگو میں تو الطاف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو تقسیم ہے وسائل کی اس کو منصفانہ کرنے کے لیے یونٹس بنائے جائیں اور اس کے لیے اے پی سی بلائی جائے آپ کیا کہیں گے بلکل میں سن رہا تھا ناس بلوج صاحبہ کو میں سمجھتا ہوں ان میں بھی میرے خیل میں کوڈینیشن ہے نہیں آپس میں جو سندھ کے کراچی کے جو عمران اسمائل ہیں انہوں نے الطاف بھائی کے سٹیٹمنٹ کو سرہا ہے اور یہ بھی ٹیلویزن چینل میں نے خود دیکھا ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے ہی تعلق رکھتے اور انہوں نے کہا ہے کہ بلکل الطاف بھائی کا سٹیٹمنٹ بلکل صحیح ہے اور ایسا ہونا چاہیے خیر میں آگے چلتا ہوں دیکھیں الطاف بھائی نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ ایک جماعت کے لیڈر ہیں ان کی نبز جو ہے وہ پاکستان کی عوام پہ ہوتی ہے ہر لیڈر کی ہوتی ہے اور وہ ہر لیڈر فار سائٹڈ ہوتا ہے اب ایک لیڈر جو ایک ایسا ایشو اس وقت ریز کر رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں ایشوز تو بہت سارے ہمارے ملک میں بدکسپتی سے فرائیٹی ایشو جو ہے وہ دہشتگرد یہ جس پہ اے پی سی ابھی ہوئی ہے اور پورا ملک ایک پیچ پہ آ گیا ہے انکلوڈنگ عسکری قوتیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور وائی نوٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے ہمارا ملک تبہہ ہو چکا ہے تقریبا اگر اس وقت ہم نے اس چیز کو نہیں ایڈرس کیا تو بہت بڑا نمسان ہو سکتا ہے اب جب ایک ایشو ہم نے لے لیا اور سارے متفق ہیں اسلام و مذہبی جماعت میں تو اور بھی ایشوز بہت سارے ابھی نواز شریف صاحب کا میں سٹیٹمنٹ دو دن پہلے دیکھا تھا انہوں نے فرن پولیسی کے حوالے سے انڈیا کی بات چیز کی انہوں نے کشمیر ایشو کو ریزولف کرنے کی بات کی جب ہم ایک پیج پہ آئی گئے ہیں تو الٹاو بھائی کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے آوازیں اٹھتی رہی ہیں تو وسائل کا صحیح تقسیم ہونا چاہیے احساس محرومی ختم ہونے چاہیے بنگلہ دیش مثال ہے ہمارے سامنے اور بلوچستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں ہزارہ پہ آواز اٹھ چکی ہے سدن بنجاب میں آواز اٹھ چکی ہے تو اس ایشو کو بھی اگر دیکھ لیا جائے تو کیا مزائکہ ہے اس میں ابھی اس اے پی سی میں نہیں نیکسٹ اے پی سی کر لیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں درست آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں کیونکہ تاج حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کے نینما تاج صاحب اور ایک بات اور سمیوہ ایک بار اور بتا ہوں آپ کو ہم اگر پچھلی پانچ سال کی حکومت میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کی حکومت اور بہت ساری جماعتیں متفق تھی کہ صوبے بننے چاہیے بلکہ اس پہ تو ریزولیشنز بھی آئی ہیں اسمیلی کے اندر اور لوگوں نے پوزیٹیو میں بات کی ہے کیونکہ تاج حیدر صاحب آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے سردرن پنجاب میں تو پیپلز پارٹی صوبہ بنانا چاہتی تھی سندھ کے حوالے سے پرٹیکلرلی آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ جو اربن رورل کی ڈیوائیڈ ہے اس کے لیے کوئی مزید یونٹس بنانے چاہیے میں سمی بھائی میں اس لئے آپ کروں گا یہ سب کوئی تاثر نہیں ہے اربن رورل کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے مطلب وہ ڈیویجن دینے والے بہت سارے پیدا ہوتے ہیں روڑ وہ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں مگر ہم سندھ کی بات نہیں کر رہے ہیں سندھ میں کوئی ایسی آفاز نہیں اٹھ رہی ہے آواز اٹھ رہی ہے اس کی بات کی جائے درست ہے درست ہے تاج حیدر صاحب آپ اس پہ کچھ کومنٹ کریں گے دیکھیں اس میں شہری اور دہی علاقوں کی تقسیم کا معاملہ نہیں ہے اور شہری اور دہی علاقوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے بغیر وہ آگے نہیں مڑ سکتی ہم نے اس معاملے پہ کافی سوچ ویچار کیا ہے اور ایک تھیسس بھی میری لکھی ہوئی اس پہ موجود ہے دوسرے دوستوں کا بھی اس پہ کافی کنٹریبویشن ہے اور ہم نے جو بنیاد بنائی ہے وہ یہ ہے کہ کسی صوبے کے اندر اگر کچھ ایسے ایلاتے ہیں جو مسلسل استحصال کا شکار ہیں جو غریب ہیں جو پسوانہ ہیں جہاں پہ شرع تعلیم بہت کم ہے جہاں کے وسائل کا مسلسل استحصال کیا جا رہا ہے جو صوبے کا ترقیاتی بجٹ ہے اس کے اندر سے اس کی ترقی کے لیے کام نہیں ہو رہا اور ایک کمپیکٹ علاقہ ہے اور وہ کمپیکٹ علاقہ اس میں کسی طرح کی یکسانیت پائی جاتی ہے وہ زبان کی یکسانیت ہو یا ہرچند کے ہر علاقے کے اندر ہر زبان بولی جاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ایک کلچرل بیکگرانڈ اور اس میار پہ ہم نے سرائی کی صوبے کی بات کی تھی کہ جی ہاں سرائی کی صوبے کا اس علاقے کا مسلسل استحصال ہوا ہے کوئی اگر خواتین کا جو وہاں لٹریسی ریٹ ہے وہ چھے فیصد ہے تو اور وہاں کے وسائل جو ہیں وہ دوسری جگہ جا رہے ہیں اور اگر تین سو کلومیٹر تک دریہ کے اوپر ایک پل تک نہیں ہے اور دوسری طرف پچاس پچاس بلین کے وہ جنگلہ بس کے منصوبے شروع کیا جا رہے ہیں تو پھر ان کو اپنے وسائل کے اوپر اختیار دیا جائے اور اس میں وہ اتنا بڑا کمپیکٹ علاقہ ہے کہ اس کو سوا بنایا جا سکتا ہے اور اس مقصد کے تحت ہم نے سینٹ کے اندر یہ قانون پاس کیا لیکن بہرحال کیونکہ قومی اسیمبلی کے اندر حمایت حاصل نہیں تھی تو یہ معاملہ بھی تک قومی اسیمبلی کے اندر نہیں گیا ہے لیکن ہم نے جو بنیاد بنائی وہ معاشی پسمانگی بنائی معاشی طور پر ترقی آفتہ علاقے اس حوالے سے تو تاج صاحب جو اس وقت جو اندرونے سندھ ہے وہ تو بہت زیادہ پسماندہ ہے اندرونے سندھ میں غربت بھی بہت ہے اور وسائل کی اگر تقسیم دیکھیں جیسے ناز بلو شاہبہ کہہ رہی تھی بدین میں جائیں تھٹھٹھا میں جائیں وہاں پہ تو برباد بلڈنگز ہیں جہاں پہ سکول بنائے گئے تھے اور بلکل تباہ حال ایک علاقے کسی صورت ہے تو وہ اگر اس پر ایک پھر یونٹ بنا دیا جائے انتظامی حالات کو بہتر بنانے کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جی ہاں آپ کراچی کے مقابلے میں تو ظاہر ہے کہہ درباد کے مقابلے میں دوسرے شہری علاقوں کے مقابلے میں پسمانگی ہے لیکن جو سب سے عادہ پسماندہ علاقہ ہے مثلا تھر کا علاقہ گیارہ سو کلومیٹر وہاں پہ سڑکیں پچھلے دور کے اندر بنائی گئے ہیں اس وقت اسلام کورٹ میں اور دوسری جگہ جو کام ہو رہا ہے نمائند کی ان کی ہے وہاں سے یہ مطالبہ نہیں کیا جارہا کہ ہمارے وسائل دوسرے علاقوں کے لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ وہ کسی علاقے کے وسائل کا استحصال نہ ہونے دیں اور جو علاقے پسماندہ ہیں ان کو ترقیابتہ علاقے کے بلکل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے ناز بلوج صاحب ہم بھی ہمارے ساتھ ہیں وسیم اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں بابا حیدر زمان نے بھی جوائن کیا لیکن وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہم پوچھیں گے بابا حیدر زمان سے کہ ہزارہ صوبے کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے ان کی اگلی حکمت عملی کیا ہے لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب کی سٹیٹمنٹ کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نئے صوبے بنانے چاہیے تاکہ جو وسائل ہیں ان کی تقسیم منصفانہ بنیاد پر کی جائے اور ہمارے ساتھ ہیں جناب تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ناز بلوج صاحبہ وسیم اختر صاحب اور بابا حیدر زمان میں سب سے پہلے چلتا ہوں بابا حیدر زمان کی جانب سلام علیکم حیدر زمان صاحب وعلیٰ سلام حیدر زمان صاحب آپ کی تحریک تھی ہزارہ پروونس کے لیے مسلم لیگ نے بھی آپ کی حمایت کی تھی اب وزیراعظم ہے نواز شریف صاحب اور آج الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ آل پارٹیز کانفنس بلا کے یہ جو صوبے ہیں ان کو فل فور قائم کیا جائے کیا کہتے ہیں آپ میں یہ کہتا ہوں کہ الطاف بھائی نے جو یہ کہا ہے کہ وسائل کی منصوانہ تقسیم کے لیے ضروری ہے کہ ایڈمیسٹریٹیو یونٹس ہوں تاکہ لوگ معرومی سے بچ جائیں انہوں نے بالکل درست کا جو ڈیمانڈ الطاف بھائی نے کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں اور یہ ہونا چاہیے اگر صوبے ہوں گے تو لوگوں کی معرومیاں ختم ہوں گی اور بہت سارے معاملات تیہ ہو جائیں گے اپنے اپنے صوبے ہوں گے اگر صوبے کو ایک جگہ رکھیں گے ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے جب ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے تو گوڑ گورننس کیسے ہوگی اور جب گوڑ گورننس نہیں ہوگی تو ٹرانسپیرنٹی کا کہاں سے آئے گی پھر کہاں سے اس کی کاؤنٹیویٹی ہو سکے گی ہمارے اکمران اتنے ایفیشنٹ نہیں ہیں یہ تو ان ایفیشنٹ قسم کے سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کنٹرول کر لیں ساڑھے تین کروڑ کی عبادی سی پاکستان بنتے وقت پاکستان بنتے وقت جس کی عبادی ساڑھے تین کو آج اٹھانا کروڑ ہے اور آج بھی وہی چار صوبے انڈیا میں سات صوبے تھے آج تیس کے قریب ہیں تو یہ یہ سوچ کہ جی اب صرف یہی صوبے رہیں اور ترقی بھی ہو جائے خوشحالی بھی ہو جائے معرومی بھی دور ہو جائے اور لوگوں کو انصاف بھی ملے اور لوگوں کو آسانیہ بھی پیدا ہو یہ مشکل ہے جی بلکل اچھا وسیم اختر صاحب میں آپ کا کومنٹ چاہوں گا کہ الطاف حسین صاحب نے شاید ان کی اس وقت لائنڈ راپ ہے میں ناز بلوچ صاحبہ کی طرف چلتا ہوں بلوچ صاحبہ یہ بتائیے کہ اس وقت جو کراچی ایک بڑا ایک مسئلہ ہے لائنڈ آرڈر کا اور اس کی اتنی پاپولیشن بڑھ گئی ہے تقریباً دو کروڑ کا شہر ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک انتظامی جو یونٹ ہے اس کی ضرورت ہے کیونکہ اگر وسائل کراچی کے کراچی پر لگائے جائیں تو اس سے شاید جو لا انفورسمنٹ ایک ایسی فورس بنائی جا سکتی ہو جو جو اس وقت خطرات ہیں جو اس وقت مسائل ہیں ان کا حل ڈون سکے تو اگر کراچی کو ایک ایڈمنسٹریٹیو یونٹ بنا دیا جائے دیکھیں تو کیا سمجھتی آپ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے ہمارا موقف ایک ہی رائے وہ یہ رائے کہ ایڈمنسٹریٹیو گراؤنز کے اوپر صوبوں کے متعلق بالکل سوچا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی کبات نہیں ہے لیکن میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ کراچی جیسے کاسمو پولٹن سٹی کو جس شہر کا دل جو کہ سندھ کا دارال خلافہ ہے جس شہر کا دل اتنا بڑا ہے کہ اس نے پورے پاکستان ہم کو اپنے اندر سما کے رکھا ہوا ہے یہاں پتھان بھی ہے گجراتی بھی ہے میمن بھی ہے سندھی بھی ہے پشتون بھی ہے بلوچ بھی ہے پنجابی بھی ہے ہزارے وال کون سا آپ کو یہاں پہ کون سی قومیت سے کمیونٹی کے لوگ ہیں جو یہاں آپ کو ناغا خانی ہیں یہاں پہ یا اسماعیلی ہیں یہاں سب مل کے رہ رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ چونکہ یہ حب ہے معیشت کا ایکانومی کا حب ہے نہ ان کو نوکریہ ملتی ہیں نہ ان کو تعلیمی داروں میں ایڈمیشنز اتنی آسانی سے ملتے ہیں تو وہ جو تاثبانہ رویہ ہے یہ تو اس کو اور بڑھا دیں گے کہ کراچی میں پورٹ بھی ہے کراچی میں بندرگاہ بھی ہے ہر چیز ہے تو کراچی لہٰذا اس کو مالک سوبہ دیکھیں ڈیفنیشن ضروری ہے بلوچ سہبہ ناز سہبہ اگر کراچی ایک ایڈمسٹریٹیو یونٹ بھی بنتا ہے تو بھی وہ پاکستان کا حصہ ہی ہوگا اس میں کیا پرابلم آ جائے گی دیکھیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جو الطاف بھائی نے بات کی ابھی سوبوں کے لحاظ سے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی ڈیفنیشن کیا ہے وہ کہاں پہ سوبے جا رہے ہیں وہ کون سی جگہوں پہ سوبے بنانا کی بات کرے ہیں ان کو ڈیفنیشن جو ہے وہ جب تک سامنے واضح طور پر نہیں آئے گی تو وہ کس طریقے سے اے پی سی کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر اگر آپ کراچی کو آپ کو دوبارہ جو ہی بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ تو سانگڑ کا بچارہ نوجوان آئے گا کراچی میں نہ اس کو نوکری ملے گی نہ اس کو کچھ ابھی یہ حصورتحال ہے آپ کراچی کو الگ سوبہ بنا دیں گے کس بیسنس میں بنا رہے ہیں آپ کراچی کو الگ سوبہ یہاں تو مختلف سوبوں سے لوگ آئے ہیں تو یہ کیا سلسلہ ہے اگر آپ ایک شہر جو کہ ڈیولپ ہو چکا ہے اس کو باقیوں سے کٹ آف کر دیں تو اصل مسائل کہاں پہ ہیں آپ بلوچستان میں دیکھ لیں رقبے کے لحاظ سے بلوچستان کتنا بڑا ہے وہاں پہ کیا مسائل ہیں وہاں کیا وہیں سے گیس نکلتا ہے وہیں پر ہی گیس نہیں ہے وہاں پہ تعلیمی ادارے نہیں ہے وہاں انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں وہاں ہیلتھ کے لیے بلوچستان میں کوئی بیمار ہے اس نے کراچی آنا پڑتا ہے علاج کرنے کے لیے آپ بلکل صوبوں کی گنجائش ہوتی ہے لیکن ایڈمنسٹریٹیو گراؤنڈز کے اوپر اور یہ مجھے نظر رکھتے ہوئے کہ ایک صوبہ اگر ایک شہر بہت زیادہ ویل سفائس ہے اور بہت اچھا ویل ڈیولپٹ ہے اس کو آپ جو ہے وہ دوسروں سے کٹ آف کر دیں تاکہ آج اچھا پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اٹھاروی ترمیم کی بات ہوتی ہے تو اٹھاروی ترمیم جو ہے وہ نا صاحبہ ہمارے ساتھ سے رہی ہے آپ ہمارے ساتھ رہی ہے نا صاحبہ میں وسیم افتر صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں وسیم صاحب یہ بیان کیجئے گا لیکن میں صرف ایک لائن کہ دوں کہ اٹھاروی ترمیم کا کیا آج تک فائدہ صوبوں نے اٹھایا ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد جو کراچی ہے کیونکہ ایک اس کے مخصوص اس وقت حالات ہیں اور لا انفورسمنٹ کے بہت چیلنجز ہیں اگر اس کو ایک ایڈمیسٹریٹیو یونٹ بنا دیا جائے جس میں اس کے وسائل اس پر خرچ کر کے ایک ایسی فورس بنائی جائے یہ بھتا خوروں سے نجات دلایا کراچی کے شہروں کی امن امان کو قابو میں لے کے آئے تو اس میں کوئی مزائقہ ہے دیکھیں اس میں پھر ایک ایڈمیسٹریٹیو بنانے کی ضرورت کیا ہے وہ تو بیسے نہیں کر سکتے ہیں کراچی کی پولیس ہے اس کو آپ وہ کریں اچھے آفیسرز برسی کریں اس کو بیل ایکپٹ کریں تو وہ بیسے بھی ہو سکتا ہے اور اگر پردر اور آگے جانا ہے تو آپ میٹرپولیٹن شہر ہے آپ اس کی پولیس بنا سکتے ہیں شہر کی میں سمجھ میں نہیں آرہا جب بھی بات ہوتی ہے جیسے کہ اپنا تین کروڑ کا ملتا آج اٹھارہ سے اوپر چلا جیا ہے اور بی بی ناغ بلوچ کی اپنی بات خود میں دورا جاتا ہوں وہ خود کہہ رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ تو کھوش ہے بات ہی نہیں کہ کراچی کو کچھ کیا جائے کراچی ہاں بات آرہی ہے اور وہ خود کہہ رہی ہیں کہ دوسرے علاقوں سے کیسے آکے نوپری لیں گے تو ہم بھی تو یہی چاہ رہے ہیں کہ ہر جو ایسا علاقہ ہے اس کو ایک عدمیسٹریٹیٹیو بنایا ہے اور اس کی بیسک جو ہوتی ہے وہ وہاں سے آواز اٹھنی چاہیے کوئی آواز اٹھ رہی ہے ہزارہ سے آواز اٹھ رہی ہے سردن بنجاب سے آواز اٹھ رہی ہے کراچی اچھنی کوئی آسی آواز اٹھ رہی ہے تو اس طرح سے اس کو نیگیٹیو وے میں نہ لیا جائے ہم پوزیٹیو وے میں جانا چاہ رہے ہیں جس کا پہلے بھی پارلیمنٹ کے اندر بات ہو چکی ہے آج ہیدر بھائی نے خود کہا پینٹ کے حوالے سے کہا تو جب ہم آئین میں رہتے ہوئے یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور سب ہم ایک پیج پہ ہیں تو اس وقت ٹو تھرڈ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ٹو تھرڈ ایسی ہو جا گیا جب سب ایک پیج پہ ہیں اور سب چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں جب ہم تیررزم کے خلاف لڑنے کے لیے سب ایک پیج پہ آگئے ہیں تو اپنے ملک کی بہتری کے لیے کہ ایڈمسٹریٹیف یونٹس بننے چاہیے تاکہ لوگ کو تکلیف نہ ہو وسائل کی ڈسٹریبوشن صحیح ہو کچہریز کورٹ کے لیے دور دراز علاقوں میں نہ جانا پڑے اپنے ہی علاقے میں کچہریز ہو بہت جی بلکل تاج حضر صاحب یہ آپ بیان کیجے گا اب جو تجویز ہے حاملے پر غور کرنے کے لیے تیار بھی ہیں دیکھیں میں نے جو گزارشات کی تھی وہ یہ کہ کس وجہ سے ایک نیا صوبہ بنایا جائے اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ معاشی پسماندگی اور علاقے کا استحصال یہ ہماری وجوہات تھی اور اس وجہ سے ہم نے بات کی تھی اچھا اب جہاں تک آبادی یا گورننس کا مسئلہ ہے بابا حیدر زمہ صاحب نے فرمایا کہ ہندوستان کے اندر نئے صوبے بنائے گئے ہندوستان کا جو اتر پردیش کا صوبہ ہے اس کی آبادی پاکستان کی آبادی سے زیادہ ہے ہندوستان میں جو بہار کا صوبہ ہے یا مدھیہ پردیش ہے یا نیچے آپ آئیں آندھرہ پردیش ہے یا مہاراشترا ہے گجرات کی بھی تقریباً اتنی آبادی ہے جتنی پاکستان کی آبادی ہے تو صوبائی انتظامیاں اتنی بڑی آبادی کو کا نظم و نص چلا سکتی ہے اور جو گوڈ گورننس ہے اس کی وجوہات یہ نہیں ہیں کیا آبادی میں تاج حدر صاحب معافی چاہتا ہوں کیونکہ وقت کم ہو گیا ہے میں ہمیں گفتگو یہاں پر ختم کرنا ہوگی لیکن بہت اہم معاملہ ہے جو آج علطاف حسین صاحب نے کہا کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ضرور ہونی چاہیے اور اس کے لیے اگر انتظامی یونٹ قائم کرنے ہے تو انہیں فل فور قائم کیا جانا چاہیے اور اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانی چاہیے بہرحال اہم ایشو ہے اس پر بحث جاری رہے گی ناظرین ہمیں اجازت دیجئے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سوری میں نئی خبروں اور نئے انیلیسس کے ساتھ اللہ حافظ